بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیف الملوک لیک ایک ماؤنٹینس لیک ہے جو کہ ہوادیہ کاغان کے شمال میں ناران کے قریب سیف الملوک نیشنل پارک میں موجود ہے کنہار ریور اسی جھیل سے نکلتا ہے جھیل سیف الملوک سطح سمندر سے تین ہزار دو سو چوبیس میٹر بلند ہے اور یہ جھیل ٹری لائن سے بھی بلند ہے اور اس جھیل کا شمار پاکستان کی بلند ترین جھیلوں میں ہوتا ہے ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش آئے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور کومنٹ کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا سیف الملوک لیک ایک الپائن گلیشن لیک ہے جس کا پانی گلیشن کے پگھلنے سے آتا ہے اس جھیل کی گہرائی 113 فیٹ ہے سیف الملوک لیک خیبر بختونخواہ کے ہمان سہرہ ڈسٹرکٹ میں موجود ہے جو کہہ وادی کاغان کے شمالی حصے میں ناران کے شمال میں 9 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے ملی کا پربت جو کہہ وادی کاغان کا سب سے اونچی جگہ ہے اس جھیل کے قریب واقع ہے جھیل سیف الملوک میں گرمیوں کے موسم میں ناران کے راستے سے جایا جا سکتا ہے مگر سردیوں میں اس جھیل تاک پہنچنا سیاہوں کے لیے ایک مشکل کام ہے گلیشیل مورینز کی وجہ سے یہ جھیل بنی تھی جنہوں نے سٹریم کا پانی جو کہہ وادی سے گزرتا تھا بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے جھیل سیف الملوک بنی تھی وادی کاغان آج سے تقریباً 3 لاکھ سال پہلے گریٹر پلیسٹو سین پیریٹ کے دوران بنی تھی جس وقت یہ سارا علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور پگھلتے ہوئے گلیشیل کی وجہ سے یہ ایک بڑا سا گڑھا بن گیا جس میں گلیشیل کا پانی جمع ہو گیا اس جھیل میں جانوروں اور پودوں کی مختلف قسم کی اقسام موجود ہیں جن میں بلو گرین الڈی کی کافی ساری سپیشز موجود ہیں بڑے بڑے براؤن ٹروٹ بھی جہاں پر موجود ہیں جن کا وزن تقریباً 7 کلو گرام ہے مسکولر پلانٹ کی تقریباً 26 سپیشز اس ایریا میں موجود ہیں جس میں ایسے ایسٹی ریسی بہت ہی عام پائے جانے والی سپیشی ہے اس علاقے میں دوسری پائے جانے والی سپیشز مندرجہ زیل ہیں جن میں ریننکولیسی، کمپوزائٹی، کروسی فیری، گریمینی، اپیسی، لیجومینوسی، سکروفولیریسی اور پولیگونیسی وغیرہ شامل ہیں لیجنڈری پرنس کے نام سے جھیل سیف الملوک کا نام رکھا گیا تھا ایک داستان جس کا نام سیف الملوک تھا جس کو ایک شاعر محمد بخش نے لکھا تھا اس نے اس داستان میں جھیل سیف الملوک کے بارے میں بیان کیا ہے اس داستان میں ایران کے شہزادے پرنس سیف الملوک کی داستان بتائی گئی ہے جن کو اسی جھیل پر شہزادی بدری الجمالہ سے پیار ہو گیا تھا امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ